بے شک یہودی اور نصرانی آپ کے دوست نہیں ہو سکتے کیونکہ وہ آپس میں ایک دوسرے کے اچھے سے دوست ہیں یہ اللہ تبارک وطالعہ کا فرمان ہے جو قرآن مجید میں کئی بار دہر آیا گیا ہے مگر آج اسرائیل کو تسلیم کروانے کی مہم جس قدر زوروں پر ہے اس میں سب ہی اپنے مفاد کو مد نظر رکھتے ہوئے دنیاوی اسباب کی طرف دھیان کیے بیٹھے ہیں قرآن زمین پر موجود پچاس سے اوپر مسلم ممالک میں سے ابھی تک صرف تین مسلم ممالک نے غاسب و وقاسب ناجائز ریاست اسرائیل کو تسلیم کیا ہے اس کی علاوہ کسی مولت نے ابھی تک تسلیم نہیں کیا یو اے ای بہرین سودان کے بعد اب سعودی عرب پر بھی پریشر بڑھایا جا رہا ہے کہ وہ بھی اسرائیل کو تسلیم کرے مگر اسرائیل نے جس طرح فلسطین کی سرزمین پر قفزہ کیا غزہ پٹی پر مصوم لوگوں پر مظالم ڈھائے اور یورشلم کا محاصرہ کیا وہ سب دنیا بھر کے مسلمانوں کے دل پر کاری ضرب ہے لہذا اب جب امریکہ اور اسرائیل نے ذات امریکی بزنس مین کے ذریعے شہزادہ محمد بن سلطان کو پیغام پہنچایا گیا کہ وہ بھی اسرائیل کو تسلیم کر لیں تو اس پر معذرت کرتے ہوئے شہزادہ محمد بن سلطان کا کہنا تھا کہ یہ ممکن نہیں ہے کیونکہ اگر میں نے اسرائیل کو تسلیم کرنے کی غلطی کی تو میرے اپنے لوگ یعنی سعودیہ عرب قطر اور ایران جیسے ملک کے لوگ مجھے مار ڈالیں گے اس لیے میں اس وقت ایسا کچھ نہیں کر سکتا کچھ ہفتے قبل امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ابھی اپنے ایک بیان میں کہا تھا کہ سعودی عرب جلد اسرائیل کو تسلیم کر لیں گے پردے کے پیچھے سے یہ خبر بھی سامنے آ رہی ہے کہ سودان جیسے ملک سے اقتصادی پبندیاں اٹھانے کی علاوہ دگر ساری رائتیں بھی اس ڈیل کا نتیجہ ہیں کہ اس نے امریکہ کے کہنے پر اسرائیل کو تسلیم کیا ہے تاہم شہزادہ محمد بن سلطان نے امریکی پیغام اور خاص طور پر اسرائیل نزاد بزنس مین ہیم سبان کی کوشتوں پر کیا ہے ہیم سبان کا کہنا تھا کہ اگرچہ ڈونلڈ ٹرمپ نے بھی سعودیہ عرب کو کہا تھا کہ اسرائیل کو تسلیم کریں مگر اس حوالے سے ٹرمپ کے حریف جو بائیڈن کی کاوشیں زیادہ ہیں اور سب سے بڑھ کر کردار میرے داماد جرارڈ کشنز کو جاتا ہے اس نے اسرائیل کو مسلم ممالک سے تسلیم کروانے میں قلیدی کردار ادا کیا اگرچہ اس وقت تک تین مسلم ممالک اسرائیل کو تسلیم کرنے کے ساتھ ان کے ساتھ کاروباری مہادے بھی کر چکے ہیں مگر ابھی بھی اسرائیل کے ہمدردوں کے لیے مشکل وقت تب تک کھڑا ہے جب تک وہ فلسطین کے ساتھ امن معاہدہ نہیں کر لیتے اسرائیل کو تسلیم کرنے کی موہم پر دامزن ہین سوبان نے گزشتہ دنوں سعودی فرما روا شہزادہ محمد بن سلمان سے ملاقات کی اور اس سے ملاقات کی موقع پر ہی محمد بن سلطان نے کہا تھا کہ اگر اس نے اسرائیل کے ساتھ تعلقات بہتر کرنے کی کوشش کی تو اسے قتل کر دیا جائے گا دوستو مزید اسی طرح کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے